پاکستان کے مسائل میں ہے تقسیم پاکستان انیس سو سنتالیس کے وقت مغربی پاکستان صوبہ سرہر بلوچستان سندھ اور پنجاب پر مشتمل تھا ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں سترہ صوبے تھے جو اب بہتر انتظامی امور کے لیے بڑھا کر اٹھائیس ہو گئے ہیں پاکستان کی باسٹھ سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم ہمیشہ غیر مستحقم سیاسی نظام بیٹ گاوننس سبائی اور سماجی نائنصافی اور اسی طرح کے ڈیفرنٹ ایشوز میں الجھے رہے عوام کے مسائل کے حل کے لیے عملی کوششیں نہیں کی گئیں اور ناروں سے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا رہا ان کے مسائل کو اڈریس کرنے کے بجائے دبا دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک بطور ایک قوم نہیں ابر سکے آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی بہترین انتظامی ڈھانچے چھوٹے صوبوں کی احساس سے کم طریقے خاتمے اور سماجی انصاف کی فرامی کے لیے ہمیں مزید صوبوں کی ضرورت ہے یا نہیں بریک سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ رہے سوپوں کی تقسیم سے کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تقسیم کر کے اپنے گھر کو اچھے طرقے سے چلا سکیں پاکستان کے مزید صوبے ہونے چاہیے ہیں اس میں انتظامی مور بھی بہتر ہو جائے گا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا خراب اپنا رس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے اشار بسائیں کہ اس میں آپ کو ڈی سیوز رکھنے پڑیں گے اس میں آپ کو پھر آفیسرز رکھنا پڑیں گے وہاں آپ کو ڈسٹرک کورٹس بنانا پڑیں گی وہاں آپ کو آداروں کے چھوٹے چھوٹے آفیسز بنانے پڑیں گے اس بجٹ کے ہامے اس وقت متحمل نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو پاکستانی رہنا چاہیے نہ ہم پنجابی ہیں نہ ہم پلوچی ہیں نہ ہم سندھی ہیں نہ ہم حاجر ہیں نہ ہم پتھان ہیں ہم سب پاکستانی ہیں سب کو مساوی حقوق دیں ہم سب پاکستانی ہیں ایک سب کے تین حصے یا دو حصے یا چار حصے کرنے ہیں تو کس بنیاد پہ کرنے ہیں لسانی بنیاد پہ کرنے ہیں مذہبی بنیاد پہ کرنے ہیں تو سبے اگر تقسیم ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بقاعدہ سوچ بٹھار غور و فکر اور فارمولے کی طاعت ہونا چاہیے اگر مزید صوبے بنائیں گے تو مزید وزراء آئیں گے مزید چیف نیسٹر آئیں گے مزید پروٹوکول آئیں گے اب ٹیکسس جو ہوں گے جن کے سر پہ یہ سارے وزراء چلیں گے وہ سارا بوجھ تو پڑے گا اب آم کیوں پر پہلے ہی چار صوبے جو ہیں ہمارے وہی اتنے پرشان ہیں تو نئے صوبے بنا کے کیا کریں گے جتنا کم علاقہ ہوگا جتنے مطلب ہے حدود ہوں گی کم انتظامی معاملات کے سلسلے میں وہ بہتر طور پر میلیج ہو سکے گا اور بڑے عرصے سے یہ تجویز بھی تھی کہ پاکستان کے جتنے ڈویزن ہیں ان سب کو ایک صوبہ بنا دیئے جائے